موسیقی 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 پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا اعلان اسد عمر کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مسلوئی پابندی کی حمد الیکشن کمیشن کو نہیں ہوئی دو ماہ میں ہمارے خلاف آٹھ فیصلے دیے گئے ان آٹھ فیصلوں کو عدالتوں نے مسترد کیا شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ عدالت اس فیصلے کو اڑا دے گی عمران خان خود بیرونی طاقتوں کا غلام ثابت ہوا فتنہ خان نے بیرونی طاقتوں سے پیسہ لیا یہ پیسہ ملک میں فتنہ فساد اور بربادی کے لیے خرچ ہوا موری بنواز کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عدی عمل کہا امانداری کا جھوٹا بت آج مو کے بل گر گیا یہ فورن ایجنٹ ملکی ترقی روکنے کے لیے استعمال کیا گیا اسے سی پیک کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا موری بنواز نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران خان کے خلاف چارڈز جیت قرار دیا کہتے ہیں کہ عمران خان نے جھوٹا حلف نامہ جمع کر آیا غیر ملکی فنڈز لیے آئین کی خلاف ورزی کی ایک بار پھر ثابت ہوا عمران خان مصدقہ جھوٹا ہے قوم غیر ملکی فنڈنگ سے چلائی گئی سیاست پر غور کرے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ان کے دوہزار دس کے موقف کی تصدیق کر دی عمران خان یہود سمیت عالمی قوتوں کا ایجنٹ ہے اور انہی سے پیسے لے کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے حکمت فوری اسے تاہیات ناہل کرے اور اس کی پارٹی پر بابندی لگائے دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا سب سے بڑا چور نکلا عمران خان صادق اور امین نہیں بہروپیہ ہے وزیر طلاح سندر شرجیل میمن کی عمران خان پر چڑھائی کہہ رانہ سنولہ فوری نام اسیل میں ڈالیں مزید لاتلائزم نہیں چلنی چاہیے اس کے لیے الگ قانون نہیں چلے گا خرشید شاہ کہتے ہیں کہ اب گیند آنی اداروں کے کوٹ میں ہے شازیہ مری نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پہلے سے پتا تھا وہ مجرم ہیں عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے تین سو پچاس بیرونی کمپنی سے فنڈز لینے والا امپورٹڈ ہے یا ہم عمران خان نے جیب سے کاغذ نکالا اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایجنٹ کہہ دیا آج ثابت ہوا عمران خان بیرونی ایجنٹ ہے دو سو پچاس ارب کا پلانٹ اور تین سو ارب کی بیجلی آرف نکوی کو گفت دی مصدق ملک کی سخت تنقید شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ فیصلے سے ثابت ہوا سب سے بڑے چور عمران خان ہے پھر ہم دستگیر بولے کہ صادق حمین کا دعویٰ کرنے والے کا حلف جھوٹا نکلا ثابت ہو گیا تمام الزامات درست تھے الیکشن کمیشن نے فرد جرم آئیت کر دی شوقاز نوٹ اسٹاری اکبر اس بابر کا عمران خان سے پارٹی کی چیئمن شپ سے استیفے کا مطالبہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا تحریک انصاف کو نظریاتی کارکنان کے حوالے کیا جائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ملنے والی رکوم کی تفسیرات بھی جاری کر دی تین سو اکاون کمپنیوں سے ڈیڑھ لاکھ ڈالر ممنوع رقم ملی امریکہ کی دو سو چیاسٹھ کمپنی سے سوہ لاکھ ڈالر ملے بوٹن کرکٹ سے اکیس لاکھ اکیس ہزار پانسو ڈالر فنڈز ملے بریسٹل انجینرنگ سے انچاس ہزار نو سو چونسٹھ ڈالر منتقل ہوئے یوکے سے ملنے والے سات لاکھ بانوہ ہزار پاؤنڈ بھی فراہم کیے گئے اب راز گروپ کے عارف نکوی سے بھی فنڈز لیے گئے چار بھارتی کمپنیوں سے ایک ہزار چراسی ڈالر کی ممنوع فنڈنگ ہوئی وزیراعظم ہاؤس میں حکومتی اتحادی جماعتوں کا سربراہی جلاس وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو مریم نواز کے شرکت ایمکیو ایم کاف لیگ ای این پی بی این پی بی ای پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی شریک ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت اہم فیصلے متوقع اجلاس میں ہیلیکاپٹر حادثے کے شہدہ کے لیے دعا سہلابی اتباہ کاریاں وزیراعظم پنجاب چوزی پرویزرہی نے رازنپور اور تونسا کو آفز زدہ کرا دے دیا وزیراعظم پنجاب آج سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے رازنپور پہنچے متلکہ حکام نے سہلاب سے متاثرہ علاقوں سے متعلق بریفنگ دی چودی پرویزرہی کی متاثرین کی ہر ممکن مدد اور بحالی میں تعاون کی یقین دہانی کہا اندازی سامان ہر گھر تک جائے گا اور چیک بھی ملیں گے بریڈش ایرویز نے اسلامباد کے لیے پروازیں بحال کرنی لندن اسلامباد کے دنمیان راہ راست فلائٹ آپریشن شروع فلائٹ منسوخیہ تاخیر سے متعلق بریڈش ایرویز انتظامیہ کو پیش کی اطلاع دینا ہوگی بریڈش ایرویز نے دو ماہ قبل فلائٹ آپریشن آتی طور پر موت تل کیا موسیقی موسیقی